بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج خلیل الرحمن کمر نے کہا کہ میری زبان میری مرسی اس نے اپنی زبان سے اگر لیمٹ کروس کی تو آج سب کو گالیاں دینا یاد آ گیا اصل میں صورت حل کیا ہوئی تھی پورے شو میں کیا ہوتا رہا یہ لوگوں کو نہیں پتا لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ کلپ سنوا دیتے ہیں جو اصل میں ان دونوں کی لڑائی ہوئی پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ پیچھے جو پورا ایجنڈا پاکستان میں نافذ کرنے کی تیاری ہے یہ کیا بڑا کھیل ہونے جا رہا ہے جو ہماری نسلوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا سنیے گا ذرا خلیل الرحمن کمر کی جو لڑائی پہلے ہوئی پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ پورے شو میں ہوتا کیا رہا جس کے بعد یہ نوبت آئی اور کیا کھیل ہونے جا رہا ہے سنیے ذرا سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مردی جیسے غلیز اور گھٹیا نعرے کو منحا کر دیا جائے تو میں اس کرو فرق کے ساتھ ماروی صاحب کو بولتے بے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے اور میں اس ملک کا باشنگا ہوں جہاں بھی بیچ میں مت بولیے چلیں آپ ان کو موقع دیئے ہیں ماروی صاحبہ میچ میں مت بولا تم ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مردی چلاتا کھوڑے ماروی صاحبہ اپنا جسم پر کو جا کے آپ اپنی باری پر بات کریں ماروی صاحبہ تیرا جسم ہے کیا بی بی بولنے دے ان کو تھکتا نہیں ہے گوئی اس کا جسم پر آپ کے جسم پر بے حیاء عورت کا جسم پر کوئی تھکتا نہیں ہے میں آپ سے ریکریسٹ کروں گی ماروی صاحبہ ماروی صاحبہ اپنی باری پر میں آپ کے پاس واقع ساتھ آگئی بلڈی نونسنس یو نونسنس یو بلڈی شڑا پلیز دیکھیں یہ یو شڑا پلیز پلیز اس فورم میں اس طرح ہم دیکھیں بہت تحزیب سے بات کریں ماروی صاحبہ اپنی باری پر امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہے ماروی صاحبہ آپ تیری ایسی کی تحسی ماروی صاحبہ آپ ماروی صاحبہ آپ بطبیزی لگو میں نے آپ سے ریکوئیسٹ کی پکواست پر چیدے کا بیوچھ گیا چلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا تھکتا نہیں کوئی مرد اس کو اپر خلیل صاحب شگل دے کھ بھی دی جا کر آپ نے سنا اب جارہ صورتحال کا سمجھ لیں ایک ایجنڈا پاکستان میں نافذ کرنا ہے جو پوری دنیا میں ہونا ہے وہ اسرائیل میں صرف نہیں ہوگا باقی پوری دنیا میں ہوگا وہ ایجنڈا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عورت پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر اس قانون کے تحت اپنی پروٹیکشن لے لے کہ یعنی اگر کوئی خامد اس کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات بنانا چاہتا ہے عورت کی اگر مرضی نہیں ہے تو آپ اس کو میریٹل ریپ کنسیڈر کریں گے یعنی یہ اگر مرد چاہے کہ وہ عورت کے ساتھ تعلقات بنائے عورت کی نہ ضرورت ہو یا اس کی خواہش نہ ہو تو آپ یہ زیادتی تصور کریں گے اس کے تحت مرد کو پھانسی بھی ہو جائے گی اور اس کے تحت اس کو جیل بھی ہو جائے گی یہ قانون انڈیا میں بھی آ رہا ہے اور یہ پاکستان میں بھی لانے کی تیاری ہے یہ جتنا زیادہ میرا جسم میری مرضی ہے اصل میں اس کا یہ مطلب ہے اور یہ کھیل چلنا ہے یہ گیم کس طرح ہے اسرائیل کے اندر پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہونے جاری ہے خلیل و رحمان کمر نے کیا کہا دوزار چودہ کے اندر ایک فلم آتی ہے اسرائیل کی جو پوری دنیا میں مشہور ہوتی ہے تین ممالک میں اس کا نام ہے اب اس کے اندر ہوتا یوں ہے کہ ایک عورت نے اپنے خامد سے طلاق لینی ہوتی ہے سارے فلم میں دکھاتے ہیں کہ اس کو طلاق نہیں ملتی اور انڈ کے اوپر وہ وہاں کے ربی کو کہتی ہے جس طرح یہاں پہ ہمارے مولانا ہوتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے کہ چار ہزار سال پرانا قانون ہے تورات میں لکھا گیا ہے مرد ہی تمہیں طلاق دے سکتا ہے اور کوئی طلاق نہیں دے سکتا اور انڈ پر فائنلی وہ اپنے خامد سے طلاق لیتی ہے اس امید کے ساتھ اور یہ وعدہ کر کے وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کرے گی اب خلیل و رحمان کمر کے ساتھ جو صورت حال ہوئی ہے اس سے پہلے آپ سوچنے یہ اسرائیل میں آپ نہیں کر سکتے وہاں پر کسی نے نہیں کہا موڈرانیزم کیا ہے اسرائیل پوری دنیا پر ڈومینیٹ کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے لیکن وہاں پر کسی نے نہیں کہا کر یہ فلم کیوں بنی بلکہ اس کو ایوارڈز دیئے گئے اب خلیل و رحمان کمر نے اس شو کے اندر جب وہ آیا پورا شو لوگوں نے دیکھا نہیں وہاں پر آ کر وہ بڑے عدب سے کہتا ہے کہ دیکھئے مجھے بولنے دیجئے اس نے بڑے تمیز سے بات کی لیکن چونکہ ماروی سرمت اس کا ٹیمپرمنٹ بڑا لوز ہو جاتا ہے جلدی سے اور بتمیزی گندی گالم گلوچ یہ گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے اب بار بار وہ ٹوکتی گئے ٹوکتی گئے جس پر اس کو غصہ آیا آج اگر خلیل و رحمان کمر نے غلط کام سب اس کو کنڈن کرتے ہیں اتنا ہی کنڈن کرتے ہیں کہ آپ کی سکرین پر ٹویٹس چلی ہیں ماروی سرمت کی جو گندی گالیاں نکالتی ہے پوری دنیا کے اندر ٹویٹ کرتی ہے ایون کہ ایک ٹویٹ تو اس کو ڈیلیٹ کرنا بڑی جو ڈاکٹر شاہد مسعود کس نے گالیاں نکالی جس پر ڈاکٹر شاہد مسعود نے جواب دیا کہ جس کو تم گالیاں نکال رہے ہو اس کی فیملی کو وہ مر چکے ہیں اب اس تمام صورتحال کے اندر ہم اس کو بھی اتنا ہی کنڈن کرتے ہیں جتا خلیل و رحمان کم کریں گے آپ یہاں سے آج آپ کو نظر آئے کہ آپ کہتے ہیں میرا جسم و میری مرضی اب خلیل و رحمان کمر کہے کہ میری زبان میری مرضی ایک چیز لیمٹ کروس ہوئی تو آج آپ کو دکھو نہ شروع ہو گیا جب یہی جسم کی بات آتی ہے تو یہاں پر کیا صورتحال آتی آپ اس ملک اندر کیوں یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک کھیل نیا لے کر آنا ہے آپ نے ایک قانون نافذ کروانا ہے ہمارے لئے قانون قرآن اور حدیث سے آگیا اگر کسی کو اس ملک میں نہیں رہنا تو وہ چلا جائے اسرائیل کے اندر آپ بیوی کو اگر نہیں طلاق دیتے وہاں پر فلمیں بنائی جاتی ہیں وہاں پر وہ ساتھ کہتے ہیں جس کو پسند نہیں ہو اسرائیل چھوڑ کر چلا جائے ہم یہاں پر کہیں گے کہ اگر آپ کو نہیں پسند ہم نے تو اسلام کے مطابق زندیہ گزانی آپ کو نہیں سمجھاتی آپ چھوڑ کر چلے جائے لیکن ہم نے یہاں پر یہی قانون نافذ کرنے ہیں اب اس تمام صورتحال کے اندر کبھی فسادی مارچ کبھی عورت مارچ کبھی یہ مارچ کبھی وہ مارچ آج ایک چیز لیمٹ کراس ہوئی تو تکلیف ہوئی اسی طرح جب جسم کے لیمٹ کراس ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی یا مردوں کو تکلیف نہیں ہوگی اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو پورا میڈیا خلیل و رحمان کمر کو گالیاں دے رہا ہے اور بڑا اس وقت جی یہ کر دیا عزت راسنگی ذرا ماروی سرمت کی سٹویٹ کو اپنے اخبارات میں اپنے میڈیا چانلز پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر اس کے سکرین شاڈ لے کر چلائیں اور کہیں کہ ماروی سرمت بھی اتنی ہی غلط ہے جتنا خلیل و رحمان کمر ہے پھر جا کر بات ہوگی آپ بتمیزوں کو شو میں بلاتے ہیں پھر خلیل و رحمان کمر نے اگر کچھ بولا تو آپ کو سمجھائی اس کو کہتا ہے لیمٹ کراس کرنا ایک صرف گاڑی لے لے اور کہیں میری گاڑی میری مرجو ٹھوکتا پھرے ہر جگہ تو پھر آپ کیا کہیں گے جسم ہو آنکھ ہو کچھ ہو ہر چیز ایک لیمٹ ہوتی ہے جو پاکستان میں ایجنڈا ہے یہ قانون لانے کا یہ انشاءاللہ یہاں تو نافذ نہیں ہوگا باقی چاہے پوری دنیا میں نافذ ہو دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں